اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ بزنس آپ اور میں ہوں اسمان خسین تو دوستو آج ہے مارکٹ کا اور اس مہینے کا بہت ہی اہم دن یعنی کہ کنزیومر پرائس انڈیکس رپورٹ آج مارکٹ میں دوستو ریویل ہوگی کتنے بجے کیا ڈیٹا آئے گا تو مارکٹ یہاں پر ریکور بھی کر سکتی ہے اس کے اوپر دوستو ہم بات کریں گے تو جتنے بھی دنیا کے بڑے ٹریڈرز ہیں جنہیں مارکٹ کی ناؤ ہاؤ کا پتہ ہے وہ یہاں پر انتظار کرتے ہیں آج کے دن کا صرف اسی بات کو لے کر کے کہ یہ ریزلٹ مارکٹ میں کمپلیٹ ہو جیسے ہی یہ ریزلٹ کمپلیٹ ہو اس کے بعد وہ اپنی ٹریڈ دوستو دھڑا دھر یہاں پر لگانا شروع کر دیتے ہیں تو موسٹلی نظر میں رکھنا پڑتا ہے آج کا ڈیٹا جس نے پورے باقی بچے ہوئے منت دسمبر کو یہاں پر کور کرنا ہے کدھر کا روح اختیار کرے گی تو اس بیچ دوستو ہم بھی الٹ رہیں گے اگر دنیا پوری الٹ رہتی ہے اس ریپورٹ کو لے کر تو ہمیں بھی ان اہم پوائنٹس کو اپنی زندگی میں لے کر کے آنا ہوگا چاہے ہم دنیا کی کوئی بھی ٹریڈ کرتے ہوں جتنی بھی انٹرنیشنل ٹریڈز ہیں وہ آج کے دن بقاعدہ طور پر اس کو دیکھنے کے بعد اپنا اگلا پلان جو کہ ہے دوستو یہاں پر پریکٹیکل میں لے کر کے آتے ہیں اسی کے بعد دوستو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کا ہمارا مارکٹ کا تجزیہ اور آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ایم ویڈیو کا نڈیفیکشن مسنا ہو تو بہل ایکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دی جائے گا تو دوستو یہاں پر وقت ہے بہت ہی کم اس ریپورٹ کے لیے اور مارکٹ میں دس بلین ڈالر سے بھی زیادہ کا سرمایہ ریورسل ہوا ہے اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سی پی آئی ریپورٹ آنے سے پہلے ہی پرائز مارکٹ کے ڈاؤن کر جاتے ہیں وہ ایمپیکٹ ہوتا ہے ایک خوف کا لیکن ابھی وہ نمبر مارکٹ میں آیا ہی نہیں ہوتا کہ کیا انفلیشن آئی ہے کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے وہ ایک خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے دنیا پہلے ہی مارکٹ سے نکل جاتی ہے تو اس پینک کی وجہ سے ہم پہلے ہی ڈپ دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے پیر کی صبح منڈے کی مورننگ سے لے کے آج کی صبح تک جو ہم نے دن دیکھا اس میں صرف پینک تھا کوئی ریپورٹ ابھی نہیں آئی تو ابھی مارکٹ 98,000 میں ابھی سے انٹر ہونا شروع ہو گئی ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پری فور کاسٹ کو درمیان میں رکھا گیا ہے اگر میں یہاں پر بات کروں بی ٹی سی ڈومینیس کی دوستو تو ڈومینیس 56% پہ پہنچ گیا ہے یعنی کہ کل ملا کر 2.80% کا بڑا اضافہ بی ٹی سی ڈومینیس میں ہوا ہے جسے ہم اور آپ اگنور نہیں کر سکتے ایتھیریم جو بار بار 3515 کا لو دے رہا تھا اس نے یہاں پر 200 کی ریکاوری بھی کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سی ایمی گیپ کے بعد یہاں پر سی پی آئی کا جو پریشر ہے وہ کم ہو رہا ہے تو دوستو سی پی آئی میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا ریٹ رہے وہاں کی رہائش کے جوب کے جوب کرنے والوں کے کھانے پینوں کی چیزوں کے وہ آپ کو بی پی آئی میں پتا چلے گا تو گائز آج کا تجزیہ بڑا اہم ہے بی ٹی سی اور ایتھیریم کو ہم یہاں پر بلکل اگنور نہیں کر سکتے انہی کی مومنٹ سے اب مارکٹ آگے چلنے والی ہے تو ہم انہیں لاسٹ میں ڈسکس کریں گے اگلے چار گھنٹے کے اندر اندر جب آپ کو ویڈیو ملے گی سی پی آئی ریپورٹ آ جائے گی اور اس ریپورٹ کے آنے سے لے کر اگلے اٹھالیس گھنٹے تک مارکٹ والاٹائل رہنے والی ہے پہلے لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ والاٹائلٹی صرف پانچ منٹ کی ہوتی ہے لیکن نہیں اب کیونکہ ہم یہاں پر سانس لے رہے ہیں وینس ڈے کے اندر تو یہ فرائیڈے کے دن تک یہ چیزیں رہنے والی ہیں تو دوستو میں نے مڈ نائٹ میں جن فکر کرنے والے دوستوں کا ذکر کیا تھا ان سب کے لیے پہلی اگزیمپل ہے ایکس آر پی دیکھیں دوستو ہم نے کل ایکس آر پی ٹو پوائنٹ ونٹی ایٹ پہ پائے کیا تھا ٹھیک ہے آج صبح ایکس آر پی نے ہمیں خائی دیا ہے ٹو پوائنٹ فورٹی ون کا تو یہ ہمیں تیرہ سنٹ کی ایکس آر پی نے ٹریڈ دی ہے میں کہوں گا اس شخص کو جن نے ٹریڈ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں آتا انہوں نے کل ایکس آر پی کے گرنے کو اپنے ہاتھ پاؤ پھولانے کا وسیلہ بنا لیا اور ایک پینک میں نے دیکھا کمنٹ سیکشن میں ہمارے ہینڈلرز جو ہیں جو کمنٹ سیکشن کو ہینڈل کرتے ہیں ان کی جانب سے جب یہ بات مجھ تک پہنچتی ہے کہ جی سب یہاں پر پینک ہو گئے ہیں دوستو میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ تو کوئی کریش ہی نہیں تھا جو آپ نے کل دیکھا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا مارکٹ نے آج سے دو مہینے پہلے پندرہ پندرہ ہزار ڈالر کا کریش اور آلٹ کوئن کی قیمتیں آدھا آدھا پرسٹ گوڑ گئی ہوئی ہیں حیر آپ کا پینک دوستو آپ کو کچھ نہیں دیتا سوائے اس بات کہ آپ نے مارکٹ سے کچھ نہیں سیکھا اور آپ نے مارکٹ کے ایک ڈپ کو اگنور کر دیا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ ایک ڈپ تھا تو لہٰذا ایکس آر پی کے اندر کل بہت دوستوں نے بائنگ کی جن کو سمجھ تھی مارکٹ کی اور انہوں نے یہاں پر ڈبل ارننگ کی ہے تو دوستو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی قیمتی رائے دینی ہے لہٰذا ہمارا ایکجٹ اچھے طریقے سے ہوا نیکس ٹوالوار کے لیے یہاں پر ایکس آر پی کی سپورٹ ہے دوستو ٹو پوائنٹ ایٹین دو اشاریہ اٹھارہ سے دو اشاریہ پینتیس ناؤ سولانا سولانا کی ہماری سپورٹ تھی ٹو ہنڈر کی اور رزیسنس ٹو ون فور سولانا نے ہمیں یہاں پر لو پروائیڈ کیا ٹو ون ون کا ہائی رہا ٹو ٹو ٹوینٹی ون کا تو ہمیں تقریبا یہاں پر دوستو دس ڈالر کی ٹریڈ دیکھنے کو ملی ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں دس ڈالر تو سولانا کی نیکس ٹوالوار کے لیے یہاں پر جو سپورٹ رہے گی وہ ہے دوستو دو سو بارہ سے دو سو بائس کے درمیان ناؤ بی این بی بی این بی کی ہماری سپورٹ تھی سکس فورٹی ایٹ رزیسنس سکس سکس فور تو بی این بی نے ہمیں یہاں پر جو لو پروائیڈ کیا دوستو وہ تھا سکس ففٹی ون کا سکس ففٹی نائن کا دو طرح کے یہاں پر لو تھے ہماری سپورٹ یوٹلائز رہی ہائی رہا سکس ایٹی فور کا یہ قریب کل ملا کر کے ٹرٹی ون ڈالر کی ٹریڈ تھی اب یہاں پر بی این بی پھر سے سٹک ہے لہذا اس کی سپورٹ رہے گی سکس سکس ٹی فائف سے سکس ایٹی فائف ناؤ ڈوج کوئن ڈوج کوئن کی دوستو یہاں پر اگر میں پرفارمس دیکھتا ہوں تو ہم پوائنٹ فورٹی ٹو فٹی کی ایک بائنگ میں سٹک ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ڈوج جو بار بار لو دے رہا ہے وہ ہے پوائنٹ فورٹی سکس کا تو ہم کیا کریں گے جہاں پوائنٹ فورٹی سکس نہیں دوستو میں ریپیٹ کر دوں پوائنٹ تھرٹی سکس کا ٹھیک ہے کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ابھی اب سے کچھ ہی دیر پہلے فورٹی میں تھا تو وہ مغالتہ ہو جاتا ہے اینیوے ہم یہاں پہ اگر کوئی سیکنڈ بائنگ رکھتے ہیں ڈوج میں تو میں سمجھ داؤں پوائنٹ سکس ڈوج کی سیکنڈ بائنگ ہمیں ایک اچھے بریک ایون اور پروفٹ کے ساتھ ایکسٹ دے سکتی ہے ناؤ پولکا ڈوج سیون پوائنٹ سیونٹی دوستو پولکا ڈوج کی ہماری میڈ نائٹ کی ایک سنگل ہینڈلی پوزیشن تھی اور میکس سیون پوائنٹ ایٹی تو یہاں پہ ڈوج ہمیں دیتا ہے انٹری اور ہائی رہا ایٹ پوائنٹ فورٹی فور کا جو آپ کے سامنے ہے ایک اچھی ٹریڈ ہم نے یہاں پر جنریٹ کی ہے نیکس ٹول بار کے لیے پولکا ڈوج میں جب والٹیلٹی آئے گی تو ہم ایٹ پوائنٹ ٹوائنٹی کا ایک نورمل لو دیکھ کر ایک اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں ناؤ سوئی کوئن سوئی میں دوستو ہمارے پاس فور ڈالر کی ایک ہولڈنگ ہے اور ٹو پوائنٹ نائٹی اس کا نیکس ٹارگٹ جہاں پر سوئی ابھی تک جا ہی نہیں سکا تو لہٰذا اگر ہم کوئیک سٹیپ سیکنڈ میں انٹر کر لیتے ہیں تو تھری پوائنٹ فورٹی اس کا سیکنڈ سٹیپ ہمیں ایک جلدی ایکزٹ دے سکتا ہے پیپے دوستو کل کے کریش کے بعد ابھی تک ریکاور نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں فور ڈیرو ٹوائنٹی ٹو آگے ڈبل ڈیرو لگا لیجے گا یہ ایک اچھا لیول رہے گا یونی سوائپ کو دوستو بھی میں نے اگنور رکھا ہوا ہے ہائی والٹائل ہونے کی وجہ سے کیونکہ بگنر اسے یوٹلائز کر نہیں پاتے تو پہلے آتے ہیں دوستو نیئر کوائن کی طرف نیئر کوائن سے آپ کی یعنی دوستو میں نے جو پوزیشن شیئر کی تھی پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جنہوں نے پہلے کی بائن کی ہوئی ہے ان کا لوز یہاں پر ریکاور ہو رہا ہے اور ہم مزید اس کی ریکاوری کو سپیک کرتے ہیں نیکس ٹوالوار کے لیے یہاں پر نیئر کی سپورٹ ہے 6.3 سے 6.6 کے درمیان یہاں پر آپ کو تھوڑا سا الٹ رہنا ہوگا رینڈر کی دوستو آپ کے ساتھ پوزیشن شیئر کی گئی تھی 8.50 کی اور آپ کو بتایا تھا کہ 8.50 سے ہی ہمیں 25 سینٹ تک کا لو دے سکتا ہے تو رینڈر نے ہمیں یہاں پر لو دیا 8.35 کا صرف 15 سینٹ کا اور رینڈر ہو گیا شروع ریکاور کرنے نیکس ٹوالوار کے لیے یہاں پر رینڈر کی سپورٹ ہے دوستو 8.65 سے 8.95 کے درمیان اب آتے ہیں دوستو بی جی پی پر بی جی پی یہاں پر ریکارڈ پر ریکارڈ لگا رہا ہے آپ نے بی جی پی کو اگر بائنڈ ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا بی جی پی اس وقت 4.33 بلین تک پہنچ چکا ہے اور اس کی سپورٹ تھی 2.48 سے 2.73 یہاں پر ہماری تو دوستو سپورٹ فیلال یوٹلائز نہیں ہوئی لیکن جنہوں نے بھی یہاں پر بی جی پی کو یوٹلائز کیا ہے وہ ایک اچھی ٹریڈ میں ہے نیکسٹ ٹوالوار کے لیے یہاں پر بی جی پی کی سپورٹ ہے 2.90 سے 3.15 ٹاؤ ٹاؤ سے ریلیٹڈ کچھ بیوبر کے سوالات تھے اس وان بھائی آپ نے ایک ہی سیشن میں ٹاؤ کو ڈسکس کیا اور دوبارہ آپ نے اس کی کوئی بات نہیں کی دیکھیں گائز ٹاؤ ہمیں کل ہی ٹریڈ دے چکا تھا آپ نے شاید اس میں سے ایکزٹ نہیں لیا ایڈونٹ نو کہ آپ نے اس میں سے ایکزٹ کیوں نہیں لیا لیکن اس نے ہمیں 31 ڈالر کی ایک ٹائم پر ٹریڈ دی تھی مجھے یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے جب کوئی کمنٹس میں ہمارا بیور یہ بتاتا ہے کہ اس وان بھائی ایکزٹ ہو رہا تھا لیکن مجھ سے گلتی ہو گئی اور میں ایکزٹ نہیں کر سکا لیکن جو دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ لیول آیا ہی نہیں وہاں جگہ پہ تو اس بات کا دوستو افسوس ہوتا ہے اس لیے کہ سارے انیلیسز آپ بھی کے لیے ایکیوریسی کے اتبار سے جس بھی ایکچینج پہ کیے جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے تو ٹاؤ کو اگر آپ یہاں پر کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں تو بیٹ گیٹ پہ جا کے کر لیجئے گا ہنڈر پرسنٹ کا لسنے ہمیں ایکزٹ دیا تھا ناؤ آر بیٹرم آر بیٹرم کا ہمارا ٹارگٹ تھا دوستو پوائنٹ نائٹی فیفٹی سے پوائنٹ نائٹی ون فیفٹی ہنڈر پرسنٹ ہمارا یہ لونگ کا ٹارگٹ ہٹ رہا نیکس ٹرالوار کے لیے ہم آر بیٹرم کو پھر یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں پوائنٹ نائٹی تھری ٹین سے پوائنٹ نائٹی تھری ایٹی کے لیے ہم اس میں ایک لونگ ٹریڈ یوٹلائز کر سکتے ہیں with the stop of پوائنٹ نائٹی فیفٹی stop loss دوستو یہاں پر تھوڑا سٹرانگ رکھئے گا تاکہ ہمیں ایک اچھی ٹریڈ مل سکے dog with hat کی جو بائنگ ہے دوستو وہ ابھی on hold ہے ہم اس میں کوئی ٹریڈ لینے میں کامیاب نہیں ہوئے ناؤ ٹیا ٹیا کی دوستو یہاں پر سپورٹ رہے گی 6.50 to 6.80 ٹیا کا یہاں پر بیہیوئر مارکٹ میں کئی ٹوکن سے بہتر رہنے والا ہے ناؤ لاسٹ میں ہم نے اینہ ڈسکس کیا تھا تو دوستو اینہ کی بھی ہماری ایڈریٹی پوائنٹ نائٹی فیفٹی کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اینہ نے رات کو پوائنٹ نائٹی تھرٹی تک کا لو دیا لیکن جب ریکاور ہوا تو یہ آپ کے سامنے ہے ہمارا ایکزٹ تھا پوائنٹ نائٹی ون فیفٹی کا اور یہاں پر جمعہ تک کے ٹیک پروفٹ پوائنٹ نائٹی ون فیفٹی تھا تو اینہ اس وقت پوائنٹ نائٹی تھرٹی ون پہ آ چکا ہے یہ ایک اچھی اپشن ہے دوستو اینہ لورز کے لیے کہ اینہ آپ کو اول ریڈی ایک اچھی ٹریٹ دینے کے بعد دوبارہ ڈپ دے رہا ہے اور ڈپ لورز کو یہاں پر پتا ہوتا ہے کہ ڈپ کو یوٹلائز کیسے کرنا ہے ناؤ کائا کائا کو دوستو ہم یہاں پر یوٹلائز کریں گے بائی ڈی فائی ایکسچینج پر اگر آپ کا بائی ڈی فائی میں اکاؤنٹ نہیں گئے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو دوستو ہماری بائی ڈی فائی میں انٹری کیا ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں 0.2605 سے 0.2645 کے آپ یہاں پر اس میں ایک اچھی ٹریٹ لے سکتے ہیں with the stop loss of 0.2430 move token دوستو بالکل نہیں آیا ہے مارکٹ میں کل ہی لوگوں کی demand تھی viewers کی کہ اسمان بھائی move کے اوپر بات کریں دیکھیں دوستو پہلے cpi report گزر لیں آرام سے تو move کے اوپر بات کریں گے اب آتے ہیں دوستو future کے کامیاب ترین signal کی طرف popcat آپ کو بتایا گیا تھا کہ pop میں ہماری انٹری 1$ سے ہو سکتی ہے اور 1.10 کا ہمارا ہوگا اس میں exit تو دیکھیں دوستو pop جو ہے وہ اس وقت dip لگا کر کہ ہمارا target وی اچیب کرا گیا اور ہمیں exit بھی دے گیا ہے نیکس ٹرالوار کے لیے یہاں پر pop کی support ہے 1.15 سے 1.35 کے درمیان اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور تینیم کے گنیل چارٹ کی طرف so guys now we are on the chart of btc midnight میں ہم btc میں 97000 پہ تھے ٹھیک ہے اور 97000 کے فوراں بعد جب ہم نے ویڈیو میک کی تو ہم 95100 پہ آ چکے تھے ٹھیک ہے تو 95100 پہ آنے کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم اپنی ویکر زون پہ کھڑے ہیں اچھا اب ویکر زون کا یہ فائدہ ہوا کہ مارکٹ 95680 پہ ہی ساری رات کھڑی رہی اور دن کا آغاز بہت ہی اچھا رہا یعنی کہ 98000 آپ کے سامنے ہے دوستو لیکن ہم اس کے اوپر resist نہیں کر پا رہے جو ہمیں strong resistance چاہیے مارکٹ کے pump کے لیے جو CPI میں اگر آتی ہے تو نمبر اچھے آتی ہے تو ہمیں فائدہ دے گی وہ ہے 98800 98800 پہ اگر ہم بیورنگ دا CPI نہیں پہنچ پاتے تو یاد رکھئے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ پھر ڈاؤن مومنٹم پکڑے گی تو ہمیں انتظار رہے گا ہماری آنکھیں ویٹ کریں گی 98800 کا اور ڈومینس دیکھئے گا کہ یہ 56% سے اوپر نہ جائے اگر یہ 56% سے اوپر چلا گیا تو پھر یاد رکھیں altcoin گر جائیں گے altcoin کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ڈومینس کم از کم پوائنٹ 50% گر جائے اب آتے ہیں ویکر زون پہ تو دوستو ہم اپنی پچانوے ہزار کی سپورٹ سے تین ہزار ڈالر اوپر ہیں which is the great great sign but ویکر زون سٹارٹ ہو جائے گی 96,650 سے 96,650 پہ اوور سٹے مارکٹ کو دوبارہ پچانوے تک کا لو دے سکتا ہے آج کی کینڈل بہت بولیش ہے اور فلڈے کینڈل کو دیکھ کر بھی ہم بہت سے آئیڈیاز لے سکتے ہیں بہائنڈ دا سکرین بھی 16 گھنٹے سے بلکہ 20 گھنٹے سے مارکٹ ریکاور کر رہی ہے اور لاسٹ کینڈل بگ بولیش مارو مضو کی ہے ہیل فل ٹوکن رہیں گے ہمارے لیے اے پی ٹی سوئی اور رینڈر اب بڑھتے ہیں تینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف ناؤوی آرندہ چارٹ اپی تینیم میڈ نائٹ میں دوستو ہم 3580 پہ تھے 3580 پہ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں یہاں پر اگر کسی لیول سے دن کا آغاز مل گیا تو مارکٹ ٹوٹ جائے گی لہذا مارکٹ نے اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ کیا کہ ہم 3560 سے نکل کے سیدھا 3680 میں چلے گئے 3680 ایک بہت زبردست سپورٹنگ کینڈل بنی ہے لیکن شیڈو اس کا بھی ڈاؤن سائٹ پہ ہے اب آتے ہیں بیہائنڈ ڈا سکرین ہر چار گھنٹے کی ایک کینڈل کے بعد میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ ایک بولیش بنتی ہے کینڈل ایک بریش یہ دیکھیں دوستو بولیش اینڈ بریش بولیش اینڈ بریش نو بولیش اور اگلی بریش ہو سکتی ہے تو یہاں پر ایتھریم اپنی ایک اچھی ریزیسٹنس پہ کڑا ہے 3690 ایک بہت اچھی ریزیسٹنس ہے یہ آپ کو آسانی سے 3740 تک لے کر جا سکتی ہے لیکن اگر یہ ریزیسٹنس آپ کی یہاں پر قائم رہتی ہے ویکرزون سٹارٹ ہو جائے گی دوستو ہماری 3660 سے 3660 کے اوپر صرف 30 منٹ کا سٹے مارکٹ کو دوبارہ 3630 3620 کا ایک وقتی ڈیپ دکھا سکتی ہے تو ایسے میں ہمارے لیے ہیلپ فول ٹوکن ہے دوستو کائیہ بی جی پی اور ای ٹی سی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو طریقہ آتا ہے مارکٹ کو یوٹلائز کرنے کا تو آپ اون ڈو اور کور کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں سو گائیز اگری ویڈیو تک اللہ حافظ